موسیقی ہلو فرنڈز السلام علیکم ویلکم ٹو نولیج پوائنٹ فرنڈز آج ہم بات کریں گے پی ایف بیس شہباز کی جو کہ جیکباباد میں لوکیٹڈ ہے اور اٹس دی پارٹ آف دی پاکستان ائر فورس سدرن کمانڈ اس کی ہسٹری کیا ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کون کون سے ائر کرافٹ اس ائر بیس پیس سٹیشن ہے ان سب پر ڈیٹیل میں بات ہوگی ویڈیو پر آنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ دو لائک شیئر اور سبسکرائب اور زیادہ زیادہ لوگوں میں ہماری یہ ویڈیو پہنچائیں ناؤ لیٹس گیٹ بیکٹو در ویڈیو موسیقی 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 فرنڈز جہاں تک پی ایف بیس شہباز کی بات ہے تو اٹی اس کرنٹلی لوکیٹڈ ان دی ڈسٹرکٹ جیکباباد اور یہ پی ایف بیس ایزا سیویلین ائرپورٹ کے دور پر بھی یوز ہوتی ہے اس کی ہسٹری کی جان تک بات ہے تو اٹی اس ون آف دی اولڈیسٹ ائر بیس آف پاکستان ائرپورٹ اور انڈیا کے بارڈر کے نزدیک ہونے کی وجہ سے اس بیس کی امپورٹنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ پی ایف بیس شہباز کے سکارڈرنز کی بات ہے تو پاکستان کے چار بہت امپورٹنٹ سکارڈرنز سٹیشنڈ ہیں پی ایف بیس شہباز میں نمبر ون سکارڈرن جو ہے وہ ڈیڈیگیٹڈ ہے راشد مناز شہید کے نام پہ اس کے علاوہ سکارڈرن نمبر 5 فیلکنز یہاں پر سٹیشنڈ ہیں سکارڈرن نمبر 11 ایروز یہاں پر سٹیشنڈ ہیں اور آخر میں سکارڈرن نمبر 88 ریمز یہاں پر سٹیشنڈ ہیں یہ سب سکارڈرن اپنے آپ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتے ہیں اور کیونکہ یہ ائر بیس انڈیا کے قریب ہے تو ان سکارڈرن کی جو اہمیت ہے وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے فرنڈز جہاں تک ائر ایر سٹس کی بات ہے تو پاکستان کے ٹاپ آف دا لائن ائر کرافٹ یہاں پر سٹیشنڈ ہیں نمبر 1 جے ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک ٹوز یہاں پر سٹیشنڈ ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے سٹیٹ آف دی لائن ایف سکسٹین کے سکارڈرن یہاں پر سٹیشنڈ ہیں اس کے علاوہ لیونارڈو اے ڈبلیو ون تھرٹی نائن ہیلیکاپٹر جو ہے وہ بھی یہاں پر سٹیشنڈ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ائر وارفیر میں اس ہیلیکاپٹر کا بہت زیادہ امپورٹنس ہوتا ہے فرنڈز آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی دو لائک شیئر اور سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہماری یہ انفرمیشن پہنچائے تینکیو بری مچ